آج میں آپ لوگوں کے ساتھ افغانی کیمیا کھڑائی کے ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں اس کا بنانا بہت ہی آسان ہے میں بیر سیف بنا رہی ہوں آپ مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں ڈپینٹ کرتا ہے آپ کے موگ پہ کہ آپ کو بیف میں پسند ہے لیکن زیادہ جو ٹیسٹ بنتا ہے وہ بیف میں ہی بنتا ہے تو میں نے تقریباً سیا تو اس کا کیمیا بنا کے گرمی ایمیا نے بنایا ہے تو میں نے تقریباً اس کیلئے لیے ہے ایک پیاس چوب کیا ہوا اور ایک کپ آئل میں اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اس کو میں تھوڑا سا کوک کروں گی تاکہ یہ پیاس میری نرم ہو جائے اور زیرہ جو ہے اپنا فلیور چھوڑ دیں اگر آپ کے پاس شاہی زیرہ ہے آپ ڈال دیں تو اس کا فلیور بہت زیادہ ریچ آئے گا میرے پاس ایفنیول نہیں تھا تو میں نے نورمل ساز جو آم گھروں میں ہوتا ہے بھئی زیرہ ڈالا ہے شاہی زیرہ سے تھوڑا سا فلیور چینج ہوتا ہے تو اس میں میں نے اترک لیسن کا ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کو بھی محقوق کروں گی تاکہ ایک اچھاپن ختم ہو جائے پیاس کا اترک لیسن کا کیمہ کوشش کریں کہ ہمیشہ گھر میں بنائیں تو یہ کیمہ ہے میرے پاس کیمہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھا طریقے سے کلر چینج ہونے تک کک کروں گی تاکہ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے اور یہ جو پیاس ہے اگر پیاس کو میں تھوڑا سا کک کروں گی مزید تو جو کیمہ کے اندر ایک مخصوص میل ہوتی ہے تو پھر وہ نہیں جاتا اسی لئے میں اسی کے ساتھ اس کو کک کروں گی تاکہ پیاس بھی تھوڑا سے گل جائے اسی کیمہ کے ساتھ اور کیمہ بھی ہماری اچھی طریقے سے کک ہو جائے ان کے ساتھ میں اس پہ ڈکن رکھا تاکہ جو کیمہ کے اندر اپنا پانی تھا وہ سوک چکا ہے پدمس میں میں تھوڑے سی چیزیں ایڈ کروں گی جو میرے مسالے ہیں یہ اس میں مینئے ڈالی ہے کشمیری لال مرچ 10 سپون ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے اس میں اس کے prep اس کے علاوہ میں لال مرچ بھی ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون سکر دنیا میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون اور تھوڑی سی میں حلدی ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر میں حلدی کچھ ایڈ کروں گی سکر دنیا ایک سے دو چمچ بھی اب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو تھوڑا سا ضائق ہے تو وہ سو کے دنیا سے اچھا آئے گا کشمری للمرچی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کار لیں جو کمرشنی افغانی کیمہ بنتا ہے کڑائی والا تو وہ تھوڑا سا ریچ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیمارٹرو کی وجہ سے بھی اور مسالی کی وجہ سے بھی اب اس میں میں تھوڑا سا کرم مسالے بھی ایٹ کروں گی ہلکی آسا ایک منچ کی بھرابط یہ مسالے اس میں کریں اس کو میں اچھی طریقی سے کوک کرنے کے بعد میں نے اس کو پیوریلی کیوں میں لی ہے بڑے سائیس کی ٹیمارٹرو لے اس کو آپ اچھی طریقے سے پہلے ووائل کریں اور اس کے بعد اس کو میرش کریں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ داریک چوپر سے بھی اس کو اچھی طریقے سے کڑائیوں میں ہمیشہ میں کہتے آئی ہوں کہ اس میں آپ جو ہے ٹیمارٹر دکھنا نہیں چاہیے آپ کوشش کریں کہ اس میں ٹیمارٹر کم سے کم ڈالے چلکہ بلکل بھی نہ ڈالے ٹیمارٹر بشک ڈالے لیکن اس کا چلکہ نہ ڈالے اس میں میں تھوڑا سا سبس دنیا کالی مرچ ایک ٹی سپون اور دو تین جو ہے بھارک کٹ کی ہوئے سبس مرچ وہ ڈالی ہے میں نے وہ اچھے طریقے سے دو تین منٹ میں اچھے طریقے سے میں نے کوک کیا اس کو اب اس میں میں گارنش کروں گی میرا کہ میں بلکل تیار ہیں اس میں میں نے گارنش کیا ہے سبس مرچ اور جولین کٹ کی ہوئے اترک سے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لے گی ہوگی افغانی کی مکڑائی کی اگر آپ میری چینل پر نے ہے تو کائنے میرے چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لے گی یہ آپ مطن سے بھی بنائیں اور چکن سے بھی دونوں کا کیمی کا ٹیسٹ اچھا آئے گا لیکن بیف کا سب سے بیس رہتا ہے ریزلٹ کیا